اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ملک سمرکن میں ایک بیواز سعیدہ زادی رہتی تھی اس کے چند بچے بھی تھے ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لیے ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی کہا میں سعیدہ زادی ہوں میرے بچے بھوکی ہیں انہیں کھانا کھلاو وہ رئیس آدمی جو کہ نشے کی طاقت میں مہو تھا برائے نام مسلمان تھا کہنے لگا اگر واقعی سعیدہ زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو سعیدہ زادی بولی میں ایک غریب بیوہ ہوں زبان پر اعتبار کرو سعیدہ زادی ہوں اور کیا دلیل پیش کرو وہ بولا میں زبانی جمع خرچ پر یقین نہیں رکھتا اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ وہ سعیدہ زادی اپنے بچوں کو لیے واپس چل پڑی اور ایک مجوسی رئیس کے پاس جا پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا وہ مجوسی بولا محترمہ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری مدد ضرور کروں گا آؤ اور میرے ہاں ہی قیام فرماؤ تمہاری روٹی کپڑے کا زامن میں ہوں اور اپنے ہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا ان کی بڑی خدمت کی رات ہوئی تو وہ برائے نام مسلمان رئیس سویا اس نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرماتے ہیں اس رئیس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نورانی محل کس کے لیے ہے حضور نے فرمایا مسلمان کے لیے وہ بولا حضور میں بھی مسلمان ہوں یہ مجھے عطا فرما دیجئے حضور نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبر آیا حضور نے پھر اسے فرمایا میری بیٹی تمہارے پاس آئی تو نے اس سے سیادت کی دلیل طلب گئی اور خود بغیر دلیل پیش کی اس محل میں چلا جائے ناممکن ہے یہ سن کر اس کی آنکھ کھل پڑی اور بڑا رویا پھر اس سیدہ زادی کی تلاش میں نکلا اسے پتا چلا وہ فلا مجوسی کے گھر قیام وزیر ہے جناسیہ اس مجوسی کے پاس جا پہنچا اور کہا ایک ہزار روپے لے لو اور سیدہ زادی میرے سپود کر دو مجوسی بولا کیا میں وہ نورانی محل ایک ہزار روپے میں بیچ دوں ناممکن ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے خواب میں مل کر اس محل سے دور لے گئے وہ مجھے بھی خواب میں مل کر کلمہ پڑھایا اس محل میں داخل فرما گئے اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے گئی کہ تُو اہلِ ایان سمیت جنتی ہے دلیل طلب کرنے والے برائے نامسلمان بھی جنت سے محرون رہ گیا اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے تعظیم و عدب کے ساتھ ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا معلوم ہوا عدب و تعظیم رسول کے باب میت بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے شخص ہیں موسیقی موسیقی